اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داب سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے دا تہوی نے ایک اور شیر کہا نہیں کھیل ایدار یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اور جب ان کی زمانے میں لوگ اردو کے بارے میں جو ہے وہ کچھیں غلط باتیں کرتے تھے اسے ریٹی ہوگرہ کہتے تھے دونوں نے کہا کہ میں نے شبہ وسار جو اردو میں بات کی میں نے شبہ وسار جو اردو میں بات کی بولی وہ تنک کے اوف پیری کس نک میں یہ دمار تو ایسا نہیں ہے کہ آج کل اردو کو جو ہے وہ ماتوب زبان جھنایا جاتا ہے ایسا مرسوں سے ہے لیکن اردو ترقی کرتے کرتے میرا قائل دنیا کی پانچ بھی بڑی زبان یا چوتھی بڑی زبان چوتھی بڑی زبان بن چکی ہے تو یہ اردو کا کمال ہے اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے وہ شخص محذب ہے جس کو یہ زبان آئے اور اللہ کے بزر و گرم سے آج آپ اور ہم سب یہاں میٹھے ہیں تو وہ شخص محذب ہے جسے یہ زبان آئے اور سلیکے سے تو اسی پہمار سامس شیر کو بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں سلیکے سے ہواوں میں جو خوشبو بھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو بھول سکتے ہیں اور آج ہم کسی اوٹی زبان کے عوالے سے اور شیر اوشاری کے عوالے سے کٹھے ہوئے ہیں محبت کی میٹھی زبان ہے اوٹی ہر ایک علم و انر کی زبان ہے اوٹی آغاز کرتے ہیں اوشاری کا تو آپ ازران بھی اپنے اپنے اشار کہیں گے اور کچھ پڑے شورہ بھی یہاں موجود ہیں وہ ایک شیر بھیجا تھا مجھے آنکھ زیادہ دیا صاحب نے پچھتے جنوں کہ ارستو کے پیالے میں زہر تھائی نہیں ارستو کے پیالے میں سکرات سکرات کے پیالے میں زہر تھائی نہیں اگر وہ زہر پی لیتا تو مر جاتا کیا خوبصور شیر ہے اگر وہ زہر پی لیتا تو مر جاتا سکرات مڑا ہوا نہیں ہے کیونکہ جس کی بھی تحقیق اور تکلیق اور کسی بھی انداز سے ایجاد اگر دنیا میں موجود ہے تو وہ شخص مرتا نہیں ہے تو اکثر ہم ہستے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے پھر واقعی بہت سائی لوگ زندہ ہیں جو بھی جو کام سوسائیٹی کے لیے کرتے ہیں اور این مونر کے لیے کرتے ہیں ان کا کام جب تک زندہ رہے گا وہ شخص بھی زندہ رہیں گے جو زندہ ہے کی تقیمیر زندہ ہے زندہ ہے عالف زندہ ہے تو بھی تقیمیر کے اوپر کوئی مجھے ویڈیو نہیں مل سکی تو چند اشار اگر آپ ایجازت دیکھوں پر پیش کروں گی ایجازت اشارت تو بہت ہے پر وقت کی جنہی کی وجہ سے سریکٹیز اشارت ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے اس کی صرفوں کے سبھی عزیر ہوئے اور ایک درد ایک خوک سی جگر میں اٹھتی ہے ایک درد سا دل میں ہوتا ہے ہم لاتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا آدم سوتا ہے اور ہم کو شاید نہ کہو میر کے صاحب ہم نے درد و غم کتنی کیے جمع تو دیوان کیا کھرنا کلی نے کم کم سیکھا ہے ان کی آنکھوں کی نیم خوابی سے اور نازو کی ان کے لب کی کیا کھلی ہے پنکھری بلاب کسی ہے اور سرسری تم جہاں سے گزرے اور سرسری تم جہاں سے گزرے برنا ہر جا جہاں نے دیگر تھا اور دھستی اپنی حباب کسی ہے یہ نمائش سراب کسی ہے میر و نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے اور سارے عالم پڑھوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پر بھی لازم ہے میر خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یا کٹر وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پر بھی لازم ہے میر آگ ڈال آگ لگا نام نہ لے یا کٹر اور میر صاحب زمانہ نازک ہے میر صاحب زمانہ نازک ہے انہوں آنکھوں سے تھامیے دستار انہوں آنکھوں سے تھامیے دستار اور دنیا کے بارے میں کیا بات کہیے یہ توہم کا کارخانہ ہے توہم مہم کی فیکٹری یہ توہم کا کارخانہ ہے یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا اور چلتے ہو تو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہارہ ہے پھول کھلے ہیں بادھرے ہیں گم کم بادھو بانہ ہے اور بٹا بٹا بوچا بوچا ہاتھ ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے کل بھی نہ جانے باہر سارا جانے ہیں اسے ان کو نہیں بتا باہر سارا جانے باہر سارا جانے ہیں شام ہی سے کچھ بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چلاز مفلس کا اور دیکھ لو دل کے جہاں سے اُتھتا ہے یہ بھوہاں سے کہاں سے اُتھتا ہے گوڑ کس دل جلے کی ہے یہ فلک شورہ ایک صبح جان سے اُتھتا ہے بیٹھنے کون دے ہیں پھر اس کو جو تیرے آستا سے اُتھتا ہے عشق میر ایک بھاری پتھر ہے کبھی تجھ نہ تمہاں سے اُتھتا ہے یہ تھے خدا سخن شہنشاہ غزر میر تکیمی صلاحہم ایمی